دوستو اسپیس کے ساتھ میں پرپوزیشن کی بات کی جائے پرپوزیشن کے سممند کی بات کی جائے تو بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے ایک ہی اسپیس کے ساتھ میں کئی پرپوزیشن یوز کیا جا سکتے ہیں کبھی کسی ایک ہی اسپیس کے لیے ایٹ یوز کیا جا سکتا ہے اس سے اسپیس کے ساتھ میں ان کا یوز بھی کیا جا سکتا ہے کبھی تھرو لگتا ہے تو کبھی بائی کا یوز کیا جاتا ہے کیسے یہ پریپوزیشن یوز کے جاتے ہیں اسپیس یعنی اس تھان کے ساتھ میں کیا کنفیوزن ہے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں وہ کنفیوزن پورا ختم کر دوں گا آج میں اس دھنک سے آپ کو سمجھا ہوں گا کہ آپ کا پورا کا پورا اسپیس سے ریلیٹیب پریپوزیشن کا جو کنفیوزن ہے پورا ختم ہو جائے گا یہ ویڈیو برکل انتق دیکھتے رہے گا آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل ہونے والا ہے یہ ویڈیو ہلو ایبریون دس او سمنگل ذکرباری انوار بچنگ ٹاک ٹو سمو آج ہم سیکھ رہے ہیں اسپیس کے ساتھ میں اس تھان کے ساتھ میں پریپوزیشن کا کیا سمبند ہوتا ہے پریپوزیشن شوئنگ ریلیشنشپ ان اسپیس تو آج ہم سیکھ رہے ہیں from by to towards at in through یہ سارے پریپوزیشن جو ہیں سب کے سب اسپیس اور اس تھان سے ریلیٹیب ہیں ایک ہی اس تھان کے ساتھ میں الگ الگ پریپوزیشن ایک بہت سارے پریپوزیشن لگائے جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اس طرح کے فلو چارٹ کے دوارا تو پہلے میں سینٹنسز بتا دیتا ہوں آپ کو پہلا سینٹنس ہے یہاں پر میں نے ایک اسپیس لیا ہے تو پوسٹ آفیس کے ساتھ میں کون 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 آپ کوئی بھی اس تھان لے لیتے ہیں کون من کس طرح سے پریپوزیشن یوج کیا سکتے ہیں تو پوسٹ آفیس مطلب کہیں کو کسی کو تو ارد دیتا ہے کہیں کو کسی کو بوئے پوسٹ آفیس کے لیے جا رہا ہے اور اگلا سینٹنس ہے مطلب کہیں سے کسی سے وہاں کہیں کو جانے کی بات کی جا رہی ہے یا کہیں سے آنے کی بات کی جا رہی ہے تو کہیں سے آ رہا ہے تو فرم لگایا جاتا ہے وہ پوسٹ آفیس سے آ رہا ہے تھرڈ سینٹنس دیکھ لیتے ہیں وہ پوسٹ آفیس سے گزرتی ہے اپنے اسکول جانے والے راستے سے پوسٹ آفیس سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے پوسٹ آفیس پاس سے اس کو پار کرتے ہوئے نکلتی ہے وہ پوسٹ آفیس کی اور جا رہی ہے ان چار کو سمجھ لیتے ہیں اس چارٹ میں دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جیسے کی ٹو کا یوز کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ٹو کا یوز کیا ہے ہم جا رہے ہیں پوسٹ آفیس کی طرف یہ دیکھئے پوسٹ آفیس ٹو اور یہ ہے بندو جہاں پر پوسٹ آفیس ہے تو آپ پوسٹ آفیس کی طرف جا رہے ہیں تو ٹو کا یوز کیا جائے گا اور یہ پوسٹ آفیس ہے یہاں سے کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس یا کہیں کے طرف یہ آپ کا گھر ہے اور یہاں سے آ رہا ہے تو فروم پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس سے آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے فروم یوز کیا پوسٹ آفیس کو جا رہا ہے تو ہم نے ایڈ کا یوز کیا اسی طرح سے آپ کو بتایا گیا کی راستہ آپ کا گنتب بھی کہیں ہے پوشٹ اپس کے لیے ہے نہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں لیکن کہیں بیچ میں پوشٹ اپس مل جاتا ہے تو وہاں کیا یوز کیا جائے گا تو یہ سینٹنس ہے میں نے سینٹنس تھرڈ بولاتا ہے she is going to the پوشٹ اپس she is going she passes by پوشٹ اپس on her way to the school اپنے اسکول والے جیسے مالی جیے یہ اسکول ہے یہاں پر اور اسکول والے راستے میں وہ جا رہی ہے اور پوشٹ اپس راستہ میں بیچ میں پڑتا ہے تو she passes مطلب پوشٹ اپس سے گجرتی ہے پوشٹ اپس کو پاس کرتی ہے she passes by the پوشٹ اپس تو by کا یوز کیا جائے گا یہ دیکھو آپ passes by the پوشٹ اپس تو by کا یوز کیا جائے گا she passes by the پوشٹ اپس on her way to school on her way to school on لگایا گیا ہے راستے کے لیے to school اسکول کو جانے والے راستے میں وہ پوشٹ اپس سے گجرتی ہے ایسے ہی ہم آگے ہی یوز کر سکتے ہیں اگر آگے کے سینٹنس کی اب بات کریں تو یہاں پر میں نے سینٹنس کو یوز کیا she is going towards the post office to verse شبد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ post office کی طرف جا رہی ہے she is going towards the post office مطلب ہوتا ہے کہ وہ post office کی طرف جا رہی ہے تو اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں دیکھئے اب یہاں پر she is going towards the post office تو اس کا راستہ کہیں اور ہے اور یہاں سے post office ہوتے ہوئے جا رہی ہے تو ہم نے two words یوز کیا دیکھو یہ راستہ ہے اس کا یہ راستہ ہے اس کا یہ راستہ ہے اور اس سے post office راستے میں پڑ گیا اس سے ہوتے ہوئے جا رہی ہے اس سے بچ کر بھی بجات سکتی ہے دوسرے راستے سے مر سکتی ہے لیکن اس سے ہوتے ہوئے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہو رہا ہے two words کا یوز کیا جائے گا کہ اس سے ہوتے ہوئے جا رہی ہے راستہ میں اور بیچ جائیں گی لیکن اس سے ہوتے ہوئے جا رہی ہے وہاں پر پیچھے الگ بات تھی کہ وہ اسے post office کو پاس کرتے ہوئے جا رہی ہے وہاں post office already راستہ میں ملے گا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں post office کے راستے کو cross کرتے ہوئے جا رہی ہے تو یہ ہوا اب بات کر رہے ہیں اگلے sentence کی طرف آگے بڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آیا two words کا مطلب ہوتا ہے کی اور آگے ہے he is going away from the post office away مطلب دور اور from لگا دیا تو سے دور تو post office سے دور جا رہا ہے پہلے post office پر تھا post office سے دور جا رہا ہے he is going away from the post office وہ post office سے دور جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں آگے flow chart میں یہ sentence آگیا ہمارا away یہ آپ کا post office سے آگے نکل گیا تو اس سے وہ away جا رہا ہے تو ہم نے یہ use کیا away he is going away from the post office اگلے sentence کی طرف آگے بڑھیں گے تو اگلے sentence ہے meet me at the post office مان لیجئے آپ کسی راستے سے کہیں کی میں بہت ساری جگہ ملتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر railway station ملے ہو سکتا ہے بس stop ملے اور آگے post office ملے کسی کوئی grocery store ملے بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کسی سے کہیں گے کہ اس پورے راستے میں بیچ میں post office پر ملنا ہے تو وہ مجھے post office پر ملنا تو وہاں پر آپ کا کوئی ویٹ کر رہا ہے تو post office پر ملنا تو اس کے لئے آپ at کا use کیا کریں گے meet me at post office تو یہاں پر جتنے بھی گنت بھی ہیں یہ راستہ ہے to post office to school کے راستہ راستہ میں post office ملا راستہ میں grocery store مل سکتا ہے راستہ میں ریل وی سٹیشن مل سکتا ہے تو ان سب کے ساتھ میں جو بھی ملے گا تو آپ کو وہاں پر add use کرنا ہے post office میں ملے add کا use کرنا ہے اگلے sentence کی طرف بڑھیں گے آگے تو اگلے sentence میں بتایا جا رہا ہے یدی کوئی پہلے سے پوش office میں اندر ہے اور وہاں کام کر رہا ہے پوش office کوئی راشتے کا چیز نہیں پوش office اس کا مینستان جہاں پر وہ کام کر رہا ہے پہلے سے کوئی اندر ہے تو وہاں اس condition میں آپ use کرتے ہیں تو اگر کوئی اس میں اندر ہے تو وہاں پر مل رہا ہے تو at post office اس وندو پوش office پہلے سے working in the post office تو آپ use کریں in he is working in the post office اگر ہم آگے والے sentence کی اور بڑھیں تو اگلا sentence کہہ رہا ہے he walked through the post office through مطلب کی اور کی اور he walked through the post office آڑا ترچہ کوئی بھی رشتے سے آ سکتے ہیں اگر بائیں رشتے سے left سے right سے north سے اس سے کسی چاروں دشاؤوں میں سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں اور وہ post office ہو کر گزر رہا ہے تو آپ اس کے لیے through کا use کریں گے through کا مطلب ہوگا say ہو کر اس کا مطلب he walked through the post office اس کو بھی آپ سمجھ لیتے ہیں اس چارٹ میں جیسے کی کسی کو اس دوسرے راشتے سے یہاں سے جانا ہے ابھی میں نے یہ لائننگ بتائی یہاں سے اور میں نے بتائی اور کے لیے اور کسی سے ہو کر گجر رہے چاہے اس لائن سے ہو اگر آپ کسی انہی راستے سے آئے ہیں جو مین روڈ نہیں ہے پوسٹ office والی اور ارادتاً یا کسی دوسرے کہنے پر کسی نے کہا کہ آپ وہاں سے ہو کے گزر میرا ایک لیٹر ڈال کے آنا ہے تو اس کا مطلب آپ وہاں پر use کریں گے آپ راستے میں جان پوسٹ office سے ہو کر جائیں گے تو یہاں کے لیے through کا use کیا جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں پر use کریں گے go through the post office تو اس طرح سے آپ preposition کا use کر سکتے ہیں ہم نے 8 sentences میں دیکھا کہ ایک sentence post office جو تھا وہاں پر at بھی use کیا through بھی use کیا from بھی use کیا بہت سارے preposition use کیا سکتے ہیں تو پر بھی ان کو is working dash post office he is working dash the post office تو اس sentence میں dash کی جگہ پر کون سا preposition use کیا جائے گا آپ کی option ہے in on at اور above تو کیا use کریں گے in prepositions میں سے یہ آپ comment box میں اس کا آنشر دے تکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ winner ہو جائیں شیئر بہت کیجئے گا اگر پہلی بار ہمارے جنل پر آئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے بعد آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ سمجھ پر ہمارے ویڈیو مل جائے کریں so that's enough for day thanks for watching ویڈیو